موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ہم آپ کو عید الفطر کی فاتحہ دینے اور بخشنے کا پورا طریقہ پریکٹیکل کے ساتھ بتائیں گے اتنا آسان طریقہ جسے سن کر آپ خود سے اپنے گھروں میں فاتحہ دے سکتے ہیں جسے چاہیں سواب پہنچا سکتے ہیں تو چلیے فاتحہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک بار یا تین بار درود پاک پڑھیں ایک بار سورہ کافرون پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد تین بار سورہ اخلاس پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار سورہ فلاق پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلاق من شر ما خلاق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ایک بار سورہ ناس پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ایک بار الحمد شریف پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین ایک بار الف لا مم سم فلحونتك بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مم ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرتهم يوقنون اولائك على هدن من ربهم ولیکن رسول الله وخاتم النبيين رب العزت عما يصفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتم پھر اس طریقے سے سواب پہنچائیں یا اللہ ہم نے قرآن کریم کی یہ چند صورتیں تلاوت کی ہیں ان صورتوں اور کھانے وغیرے کا سواب سب سے پہلے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام شہداء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما تمام ازواج متحرات اہل بیت اتحار تمام اولیہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما بالخصوص بالخصوص اس فاتحہ خانی اور شردین وغیرہ کا سواب پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما بالخصوص بالخصوص ہمارے خاندان سے ہمارے گھر سے جو حضرات پردہ کر چکے ہیں انہیں سب کو اس کا سواب پہنچا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان مرد و عورت بوڑھے بچے اس دنیا سے وہ رخصت ہو چکے ہیں انہیں سب بھی ارواح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سجدنا مولانا محمد وعلا عالی سجدنا بارک وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان ربک رب العزت عما يصیفون وسلامنا على المرسلین والحمد للہ رب العالمين بحق اللہ معزز ناظرین اگر فاتحہ کی مکمل صورتیں آپ نہ پرسکیں تو ایک بار الحمد و شریف اور تین بار قلح اللہ احد پڑھ کر اسی طریقے سے بخش دیں عید کا دن ہو بقرہ عید کا دن ہو یا کوئی اور سا دن ہو اسی طریقے سے فاتحہ دی جاتی ہے عید کی فاتحہ کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہوتا ہے آپ کو اسی طریقے سے فاتحہ دینا ہے اس آلے سواب کرتا ہے عید کی دن ویڈیو کو لائک کریں سواب کے نیاز سے شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن دبا کر آل پر انظروں کلک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ